قیامت کے دن کون لوگ کامیاب ہوں گے کیا جنت میں بڑی عورتی بھی جائیں گی جنتی عورتوں کی کیا کیا خصوصیات بیان ہوئی ہیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم سب القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مکتم کرتے ہیں سب القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو جان رہے تھے اب تک ہم چھبیس آیتوں کی تفسیر کو جان چکے ہیں آج ہم کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی ستائیس سے چالیس تک کی آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے چلتے ہیں ان کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فی سِدِرٍ مَخْضُودِ وَطَلْحٍ مَنْضُودِ وَظِلٍ مَمْدُودِ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوْعَةٍ وَلَا مَمْنُوْعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَةٍ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْ شَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينِ اور داہنی طرف والے اصحاب کیا کہنا ان اصحابِ یمین بے کاٹے کی بیر لدے کتھے ہوئے کیلے پھیلے ہوئے سائے جھرنے سے گرتے ہوئے پانی کسیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی اور اوچھے قسم کے گدے ہوں گے بے شک ان ہوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے تو انہیں نت نئی بنایا ہے یہ گواریاں اور آپس میں ہم جولیاں ہوں گی یہ سب اصحابِ یمین کے لیے ہیں جن کا ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے یہ تھی ستائیس سے چالیس اگ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تو اب چلتے ہیں نکات کی جانے کہ خداوندہ تعالی نے ہمارے لئے کیا کچھ نکات بیان کی ہیں صدر ایسا ترخت جس کا سایا پھیلا ہوا ہوتا ہے مقبود ایسا پودا جس میں کوئی کانٹا نہ ہو یا ہو تو ٹوٹا ہو منغود جو گھنے کے معنی میں ہے مسکوب یعنی چھلکتا ہوا جیسے آپشار اطراب اس کے معنی مہنند جیسے ہم عمر ہیں ترائب کے معنی سینے کی ہڈیاں جو ایک جیسی ہوتی ہیں تلاہا تلاہا کی جمع ہے جس کے معنی کیلے کا درخت ہے جیسا کہ امام علی علیہ السلام کی ایک روایت میں بھی اس کا معنی ذکر ہوا ہے البتہ کچھ مفسروں نے تلاہا سے مراد خار مغیلان لیا ہے کہ شاید ببول کا درخت ہو اگرچہ فرش فراش کی جمع ہے جیسے زمین، سواری، گدہ، فرش، تخت وغیرہ کو کہا گیا ہے مرفوع قیمتی اور شاندار کے معنی میں ہے جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے ریشمی فرش مختلف رنگوں کے ایک دوسرے پر بچھائے گئے ہیں لیکن ظاہر میں فرش سے یہاں پر مراد ساتھ میں سونے والے یا سونے والی ہیں اور مرفوع ان لوگوں جنتی مرد یا عورت کا قابل قدر ہونا ان کے اقل و کمال و جمال کی خاطر ہے جیسا کہ اس آیت کے بعد ہم پڑھتے ہیں اِنَّا أَنْشَعْنَا هُنَّا اِنْشَعْا عُرُوب عُرُوب کی جمع ہے ایسی عورت کو کہتے ہیں جو حسمک، دلربا، اپنے شوہر کے عاشق اور اپنے شوہر کی متیوب فرمابردار ہو اصحاب الیمین وہی لوگ ہیں جن کو آٹھمی آیت میں اصحاب المیمنہ کہا گیا ہے جب قیامت میں نیک لوگوں کو ان کا نام عامال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہی لوگ سعید و مبارک ہوں گے انہی کو اصحاب الیمین کہا گیا ہے پیغمبر کی ایک روایت میں پڑھتے ہیں کہ ام سلمہ سے فرمایا اللہ تعالی بوڑی اور سفید بالوں والی مومن عورتوں کو قیامت میں جوان اور خوبصورت لڑکیوں کی طرح بنا دے گا خداوند اپنے نزدیکی بندوں کی جزا کے بارے میں فرماتا ہے جزاؤں بما کانو یعملون سارے جزائیں اور نعمتیں ان کے عامال کا بدلہ تھیں لیکن اس آیت میں اصحاب الیمین کی نعمتوں کے بعد جزاؤں بما کانو نہیں آیا ہے تو گویا یہ ساری چیزیں لطفِ الٰہی ہیں دنیاوی نعمتیں کچھ نہ کچھ آفت و مسیبت رکھتی ہیں لیکن جنت میں جنتی نعمتیں ہیں کوئی عیب و آفت نہیں رکھتی ہیں جیسے دنیاوی پودے خاردار ہیں مگر جنتی پودوں میں کوئی کاٹا نہیں ہوگا دنیاوی سایہ بقتی ہے چلا جائے گا مگر جنت میں درختوں کا سایہ ہمیشہ رہے گا دنیاوی پھل کمیاب یا موسمی ہے لیکن جنت میں پھل بہت زیادہ ہیں جو ہمیشہ دستیاب اور بغیر ضرر و نقصان کے ہوں گے دنیاوی عورتیں دنیا میں کبھی کبھی مناسب نہیں ہوتی لیکن جنت میں ساری جہتوں سے مناسب ہوں گی کبھی کبھی اپنی زوجہ اور زوجہ اپنے شوہر کی عاشق نہیں ہوتی اور روبن اور کبھی بیوہ ہیں لیکن جنت میں سب کے سب باکرہ ہیں اب گارہ المقتصر قیامت میں بیویاں ایک نئی خلقت رکھتی ہیں چونکہ گزشتہ انبیاء بہت زیادہ تھے تو ان کے اوسیہ بھی زیادہ تھے اس لیے مقربین کی تعداد کے بارے میں فرمایا گزشتہ امتوں میں مقربین کی تعداد اس امت کے مقربین سے زیادہ ہے ان بہتری نقاط کے بعد چلتے ہیں پیغامات کی طرف کہ خدا انہم تعال نے ہمارے لیے کیا کچھ پیغامات بیان کی ہیں نمبر ایک اصحاب یمین کی قیامت میں بہت بڑی اور تعجب والی جگہ ہوگی نمبر دو اگرچہ دانشمندوں نے صدر بیر کے پتوں کے کچھ خواس معلوم کر لیے ہیں لیکن یہ کہ یہ اپنے اطراف میں اور ماحول میں کیا اثر رکھتی ہے اس پہ اور ریسرچ کی ضرورت ہے نمبر تین جاری پانی ٹھہرے اور رکے ہوئے پانی سے زیادہ سالم اور اچھا ہے نمبر چار جنت اور اس کی نعمتیں پہلے سے ہی پیدا ہو چکی اور تیار ہیں نمبر پانچ جنتی بیویوں کا باکرہ ہونا اور جوان ہونا یہ ہمیشہ رہے گا ورنہ اس دنیا بھی بیویوں سے کوئی فرق نہیں رہے گا نمبر چھے کبھی بھی یہ دنیا نیک اور اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے نمبر سات قرب الہی اور سعادت کا راستہ سارے انسانوں کے لیے اور ہر زمانے میں موجود رہا ہے تو ناظرین آج کے اس اپیسوڈ سے ہمیں یہ درست ملتا ہے کہ وہ عورت جنتی بن سکتی ہے کہ جو حاسمک ہو اپنے شوہر کی دل روبہ عاشق متی و فرمبردار ہو اسی طرح خداون دے متعال بڑی عورتوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا مگر یہ کہ ان کو دوبارہ سے چوان کر دیں اسی طرح خداون دے متعال ان کو کامیاب کرے گا جن کے نامہ اعمال داہین حد میں دیا جائے اور جن کے نامہ اعمال کو باہین حد میں دیا جائے گا ان کو جہنم میں داخل کرے گا تو ناظرین آج کا یہ اپیسوڈ ہمارا یہی پر ختم ہوتا ہے تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ